خبر اجین سے ہے جہاں مہاکال کی نگری میں جتنی آستھا پریم لیے لوگ دیش ودیش سے پہنچتے ہیں اس سے کہیں ادھیک آستھا و پریم نگر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے دراصل ایک کسان کو موسم نے بدلی اچانک کروٹ کے دوران زلے میں ہوئی بارش کے سمیں مور کے چھینڈے ملے جس میں سے تین خراب ہو گئے و تین سرکشت ملے جسے کسان نے گھر پر پل رہی مرگی کے پاس لاکر رکھ دیئے اور تین دن کے اندر مرگی نے ایسا سہے جا کہ انڈوں میں جان آئی اور بچے بن گئے کسان دوارہ دکھائی مانفتہ کا اب سبھی جگہ گڑگان ہو رہا ہے ہر کوئی کسان کی تعریف کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ مور کے بچوں کو پال رہی مرگی کی یہ کہانی اجین سے قریب 22 کلومیٹر دور گرام بڑھوئی کی ہے فلحال چار دن پہلے مور کے انڈے میں سے مور کے بچے باہر نکلے اور اب مرگی ان سبھی بچوں کی ماں کی طرح دیکھ بھال کر رہی ہے ساتھی مرگی دن بھر ان بچوں کے پاس ہی رہتی ہے اور ان کی دیکھ ریک کرتی ہے بچوں کا لالن پوشن بھی کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ مرگی کے پاس مور کے بچے دیکھ کر بڑی سنکھیا میں لوگ بھی پہنچ رہے ہیں کسان بھی مور کے بچوں کا پورا پورا خیال رکھ رہا ہے ڈاڈا بڑھا یہ کیا نام ہے آپ کا رام سنیم کہاں رہتے ہیں آپ رام سنیم بڑھوئی بڑھوئی میں یہ جو انڈے ہیں کہاں پر ملے تھے اور کیا ہوا تھا یہ چوپے ڈیم کا پانی گھوز کیا تو پانی کے اندر تھے تو میں نے کہا یہ بگڑ جائیں گے کتنے انڈے تھے چھ انڈے تھے چھ انڈے پھر کیا کر آپ نے میں وہاں سے اٹھا کے لیا کہ اپنی یہ مرگی تھی سیوے اس کو بٹھا دی مطلب انڈے ہاں رکھ دیئے پھر تین انڈے خراب ہو گئے اور تین بچے نکالے اس نے آج چار روز کی ہوئے ہی یہ سوستہ ہے آپ ٹھیک ہے جی ہاں سوستہ اب یہ مرگین کا دھیان لکھ رہی ہے یہ رکھے نہیں ساہی یہ اس کے ساتھ میں رکھتی ہے کتے دن کے بچے ہوئے ہی آج چار روز کی ہوئے ساہی مرگ کے بچے ہی مرگ کے بچے ہی مرگ ویجیندر یادف کی ریپورٹ